اچھا جی یہ میرے پیچھے آپ کو بگ بین نظر آ رہا ہے ساتھ یہ انگلینڈ کا پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ بگ بین انہوں نے بڑی مرمت پہلے کی کافی سال یہ مرمت چلتی رہی پھر یہ کمپلیٹ ہوا اس وقت میں لندن بریج کے پاس ہوں اور میں گزر رہا ہوں یہاں پر یہ پیچھے میرے آپ کو دریہ اور دریہ میں آمد و رفت چھوڑ چھوڑ جہاز ہے اس پر بھی سواری کر سکتے ہیں وہ پیچھے آپ کو لندن آئی نظر آ رہا ہے لندن آئی بھی آپ دیکھیں اچھا جی اس کے بعد اگر آپ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر سیر کے لیے آنا چاہتے ہیں لندن سٹی میں تو 36 پونڈ کی ٹکٹ لیں بس کے اس کو پہلے بوک کر لیں وہ آپ کو مختلف جگہ پہ لے کے جاتی ہے جس میں ملکہ کا پیلس ہے یہ سیون بریجز ہے یعنی ٹاور بریج ہے لندن بریج ہے ویسٹ منسٹر بریج ہے وغیرہ تو اس کے بعد یہاں پہ ڈبل ڈیک کر باس کا بڑا اچھا سفر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ لندن آئی میں بیٹھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے ٹکٹ بوک کروانی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ اس کا لندن آئی گمازہ لے سکتے ہیں یہاں پر ہزاروں سیکڑوں بلکہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ یہاں پہ سفر کرتے ہیں اور یہاں پہ رونک بخشتے ہیں اپنے یہاں آ کر ایک آنمی بھی فٹ ہوتی ہے انگلینڈ کی یہاں پہ اور یہاں پہ بڑے یہ اگر آپ میری اس بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں وہ پیچھے تو آپ کو دوسرے بریجز نظر آتے ہیں لوگوں کی عام دورفت اور پھر یہاں ایک ماضی کے مروف ہداگر چاری چیپلن ان کا خاموش فلموں کے ہیرو تھے وہ کمال گومیڈین تھے ان کی گیٹ اپ میں ان کے میک اپ میں یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے سٹیچو بن کے بھی پیسے کماتے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنے پرجوش طریقے سے اور یہ اس وقت ملکل لنڈن آئی میری بیک سائیڈ پہ ہے اور یہاں پہ ٹیکسی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی لنڈن آئیں تو پہلے پاس کی ٹکٹ بک کریں میٹرو کا ٹکٹ یہاں پہ ملتا ہے چودہ پونڈ کا فورٹین پونڈ کا پورے دن کا اس پہ آپ جس پہ مرضی جا سکتے ہیں بس استعمال کریں بار بار ٹرین استعمال کریں میٹرو استعمال کریں تو آپ کو وہ ایک ٹکٹ ہی جو ہے وہ سرف ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مرضی سے ٹیکسی بھی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور اس پہ بھی سفر کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لنڈن آئی کی طرف میں اتر رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اتر رہے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جہاں جاؤں ہوں آپ بھی وہاں میرے ساتھ رہیں ہمیں دیکھیں ان جگہوں کو دیکھیں اور لنڈن آئی کے میں بلکل پاس پہنچ گیا ہوں اب ہم یہاں پہنچے ہیں یہ بلکل وہ دور اب بگ بینڈ اچھا بگ بینڈ پہ فلمیں بھی بہت سی بنی ہیں انڈین گانے بھی اس پہ بڑے پکچرائز ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ فلم کی شوٹنگز جو ہیں انڈین ہالی وڈ کی فلمیں انگلیش فلمیں جو ہیں اور پاکستانیوں نے بھی یہاں پر تبازمائی کی ہے فلمیں جو ہیں وہ بنائی ہیں ابھی حال ہی میں فلم یہاں پہ شوٹ ہوئی ہے جنہ تیری مرضی پنجابی ہے وہ بھی یہی پہ بنی ہے چال میں رپورت وان ٹو تھری اور اپ فور کی تیاری ہو رہی ہے وہ بھی یہی پہ بنی ہے تو یہاں کے دپارٹمنٹ بڑے کوپریٹیو اور یہاں کے لوگ بڑے کوپریٹیو ہیں اس لیے فلم انڈسٹری کا رجحان ہے یہاں پر کہ وہ فلمیں بنائیں یہاں کی لوکیشنز کیونکہ بہت اچھی ہیں تو اس لیے بھی لوگ ان لوکیشنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر فلم بنانے کی وہ کوششیں ہو رہی ہیں تو اب میں پہنچ گیا ہوں جی اس وقت بلکل لینڈن آئی کے نیچے یعنی نیچے سے مراد یہ نہیں کہ میں تھلے ڈگ پہ آتے ہیں پھر لکھتے آگئے نہیں یعنی نیچے سے مراد یہ ہے کہ بلکل میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیو حیکل فلک بوس یعنی یہ دیکھیں اب یہ میں لینڈن آئی کے بلکل لیچے پہنچ گئے اور لوگ بڑے شوق سے یہاں تصویریں بنا رہے ہیں اگر میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو وہ جہاز نظر آ رہا ہے اس میں بھی لوگ سفر کرنے کو ترقی دیتے ہیں یہ ساتھ سات دریاء چلتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب یہ بلکل میں لینڈن آئی کے نیچے آ چکا ہوں اور اب لوگ جو ہیں یہ ساتھ ہی کھانے کے لیے میرے پیچھے جو بلڈک ہے یہاں حلال کھانا بھی ملتا ہے اور یہاں کا مقامی کھانا بھی ملتا ہے اور یہ ایک بڑی خوبصورت ہے جگہ دیکھنے والی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ یہاں ضرور آئیں لیکن بات یہی ہے کہ یہاں کی ٹکٹیں جو ہیں آنے کی سفر کی سیر کی لینڈن آئی کی وہ پہلے بک کریں یہاں رہنے کے لیے جو گیسٹ ہاؤس ہے یا ہوتل ہے وہ پہلے بک کریں تو چلیں اب کھانے کا وقت ہے میں کھانا کھالوں اور ساتھ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اب میں آپ کو مختلف جگہوں کی سیر کرواتا ہی رہوں گا اللہ حافظ